السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم امید ہے کہ بخیر و آفیت ہوں گے میں اسدللہ ابو طالب امواوی سہارنپور سے مسئلہ یہ درپیش ہے کہ زید نے اپنے پیچھے چھے نرینہ اولاد اور دو بیٹیاں چھوڑی ہیں اور ساتھی باون بیگہ زمین بھی مترکہ زمین کو تمام بھائیوں نے تقسیم کر لیا اور بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیا لیکن ایک بھائی اپنی دونوں بہنوں کو اپنے حصے میں سے ان کا حق ادا کرنا چاہتا ہے یعنی تقریباً جو انہیں ساڑھے آٹھ بیگے زمین ملے ہیں ان میں سے تو وہ بھائی اپنی دونوں بہنوں کو کتنی زمین عطا کرے گا براہ مہربانی اس مسئلے کو تقسیم کر کے ہماری پریشانی کو دور فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ ہمارے اصدللہ بھائی ہیں ان کا ایک سوال ہے کہ زید نے اپنے پیچھے پروپرٹی چھوڑی تھی کئی بھی کھیت تھے تو انہوں نے اپنے پیچھے چھے بیٹوں کو چھوڑا تھا دو بیٹیوں کو چھوڑا تھا اور ان کا جو طرقہ تھا جو پروپرٹی تھی کھیت وغیرہ جو بھی تھا وہ سب بیٹوں نے لے لیا اور بیٹیوں کو نہیں دیا یعنی بھائیوں نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا اب ان میں سے ایک بھائی چھے بھائیوں میں سے صرف ایک بھائی بہنوں کو دینا چاہتا ہے تو وہ کیسے دے گا تو دیکھیں آج کے لئے صورتحال بہت عام ہے اور بار بار ہمارے پاس اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں کیونکہ معاشرے میں گرچہ سب مسلمان ہیں لیکن جب پتا چلتا ہے لوگوں کو بتا جاتا ہے کہ تمہارے باپ نے جو جائدہ چھوڑی ہے اس میں تمہارے ساتھ تمہاری بہنوں کا بھی حق ہے لعنی جیسے تم اپنے اببا کے بیٹے ہو ایسے وہ بھی اپنے اببا کی بیٹیاں ہیں تو تم نے جیسے لیا ہے اسے ان کو دینا چاہیے تو یہ بات جس کی سمجھ میں آتی ہے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ تقسیم پر آمادہ ہو جاتا ہے وہ اس بات کے لئے تیار ہو جاتا ہے کہ میں اپنے حصے میں سے یعنی جو میرے پاس چڑھ گیا ہے بہن کا جو حصہ میرے حصے میں ایڈ ہو گیا ہے میں وہ نکال کے بہنوں کو دے دوں اب یہاں مشکلی ہوتی ہے کہ کچھ بھائی دینا چاہتے ہیں کچھ بھائی نہیں دینا چاہتے ہیں تو جو صرف اکیلا دینا چاہتا ہے وہ کس حساب سے کالکولیشن کرے گا کیسے دے گا یہ ایک عام صورتحال ہے اور گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے اللہ ما شاء اللہ جو لوگ دیتے ہیں کتاب سنت کے انتعابی ٹھیک ہے ورنہ بہت سارے گھروں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ سمجھانے بجھانے پر کوئی ایک دو تیار ہو جاتا ہے لیکن سارے بھائی تیار نہیں ہوتے تو جو تیار ہو گیا وہ کیسے دے گا تو بھائی صاحب نے جو سوال کیا ہے میں اس کو سامنے رکھ کر ایک اصولی بات رکھتا ہوں ایک فارمولا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کی مدد سے آپ کسی بھی کیس میں یہ جواب دے سکتے ہیں کہ کیسے وہ اکیلا بھائی اپنی بہن کا حصہ دے گا وہ حصہ وہ حصے کی وہ مقدار جو اس کے حصے میں آئیڈ ہو گئی ہے تو دیکھیں اس کا ذابطہ یہ ہے کہ ایک بھائی کے پاس جتنی بھی پروپٹی ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایک پہ ساڑھے آٹھ بھی ہاتا ہے جتنا ایک سوائی جتنا بھی ہے وہ ایک طرف حساب کر کے رکھے اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس میں پیسے کا حساب رکھے کیونکہ عام طور سے پیسہ ہی دینا ہوتا ہے تو اس کی جو مالیت ہے کتنے پیسے کا ہے اس کا ایک حساب کر لے اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اپنے باپ کے کتنے وارسین تھے تو اتنے ہی اگر وارسین ہیں تو سوچیں کہ ان وارسین کو اگر اسلامی طریقے کے مطابق دیا جاتا تو کیسے دیا جاتا تو قرآن میں سورہ نساء سورہ چار آیت گیارہ میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کا حصہ یہ بتاتا ہے کہ مذکر کو جو ملے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت مونس کے یعنی دو مونس کا حصہ ایک مذکر کو ملے گا تو قرآن کے اس اصول سے اگر ہم چھے بیٹے اور دو بیٹیوں میں باتنا چاہیں تو چھے بیٹوں کو ڈبل دینا ہوگا اور دو بیٹیوں کو سنگل آدھا تو اس حساب سے چھے بیٹوں کے لیے ہم کو بارہ حصے کرنے ہوں گے تاکہ ہر بیٹے کو دو دو دے سکیں اور ایک بیٹی کا ایک حصہ بنانا ہوگا یعنی دو بیٹیوں کا دو حصہ تو بارہ تیرہ چودہ یعنی کل چودہ حصے کرنے ہوں گے تو آپ نے جو مسئلہ رکھا ہے کہ چھے بیٹا دو بیٹیاں تو ان میں اگر باپ کے اصل ترقے کو باتنا ہوتا شریعت کے مطابق تو ہمیں اس ترقے کے کتنے حصے کرنے ہوتے چودہ ہمیں چودہ حصے کرنے ہوتے اور چودہ حصے کرنے کے بعد دو دو حصہ ہر لڑکے کو اور ایک ایک حصہ ہر لڑکی کو دیا جاتا مثال کے طور پر بیالیس لاکھ روپیہ ہیں یعنی ایک آدمی بیالیس لاکھ روپیہ چھوڑ کے اس دنیا سے چلا گیا ہے تو بیالیس لاکھ کے اگر ہم چودہ حصے کریں تو ایک حصہ آتا ہے تین لاکھ روپیہ تین لاکھ روپیہ تو یعنی ہر بیٹے کا بیالیس میں سے چھے لاکھ ہر بیٹے کا ہوگا اور تین لاکھ ہر بیٹی کا ہوگا اور دونوں بیٹیوں کا اگر ہم دیکھیں تو دونوں بیٹیوں کا ہوگا چھے لاکھ لیکن اگر ہم یہ فرض کریں کہ یہ ساری جعداد جو بیالیس لاکھ تھی یہ ساری جعداد چھے بیٹوں نے لے لیا بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا تو گویا کی بیٹیوں کا جو چھے لاکھ حصہ تھا وہ ان چھے پر چڑھ گیا یعنی چھے پہ ایک ایک لاکھ چڑھا ہے یعنی چھے لاکھ تھا تو بیٹیوں کا حصہ ان چھے نے لے لیا ہے ان کو نہیں دیا تو گویا کی ان چھے نے ایک ایک لاکھ روپیہ لیا ہے یعنی ہر بندے پہ ایک لاکھ روپیہ چڑھ رہا ہے اب ان میں سے کوئی اگر ایک دینا چاہتا ہے تو کتنا دے گا اس کے اوپر ایک ہی لاکھ چڑھا ہوا ہے وہ ایک ہی لاکھ دے گا تو وہ پچاس پچاس زار دونوں کو دے دے گا یعنی ایک بہن کو پچاس زار دے گا اور ایک بہن کو پچاس زار دے گا تو گویا کہ اس پر دونوں بہنوں کا جو حصہ اس پر چڑھاتا وہ پچاس پچاس زارہ چڑھاتا دونوں کا تو اس نے دونوں کا اپنا دے دیا وہ بری ہو گیا باقی جو اس کے پانچ بھائی ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں تو وہ اللہ کیاں حسات دیں گے تو اس طرح سے اسلامی شریعت کی مطابق بٹے گا اگر ایسا باتنا ہوتا ہے لیکن جیسا کہ آپ نے سوال کیا اکثر ہوتا یہ ہے کہ ایک بھائی دینا چاہتا ہے وہ صرف اپنی پروپرٹی کا حساب کر سکتا ہے یعنی جو اندازہ کر سکتا ہے کہ میری پروپرٹی کتنی مالیت کی ہی کتنی قیمت کی ہے اور اس کے بھائیوں نے جو باپ سے لیا تھا وہ خرچہ کر دیا ادھر ادھر کر دیا کیا کر دیا اس کا کوئی calculation نہیں ہے یعنی وہ نہیں جانتا کہ ان کے پاس کتنا ہے اسے صرف اپنا معلوم ہے کہ مجھے اتنا ملا ہے تو جب اسے اپنا معلوم ہے کہ مجھے کتنا ملا ہے تو اسی حساب سے calculation کر کے اپنی بہنوں کو حصہ ہو دے دے گا مثال کے طور پر آپ نے جو سوال کیا ہے کہ چھے بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں تو اس کے پاس جتنی بھی property x y j جتنی بھی ہے اپنی اسی property کا اپنے اسی حصے کا چودہ حصہ کر لے لیکن case کیا ہے کہ ترکہ بڑھ گیا صرف بیٹوں میں بیٹیوں کو نہیں ملا اب ان میں سے صرف ایک بیٹا دینا چاہتا ہے تو وہ ایک بیٹا صرف اپنی property کے چودہ حصے کر لے چودہ حصہ کرنے کے بعد وہ دیکھے کہ ایک حصہ کتنا آ رہا ہے تو ایک حصہ جو آ رہا ہے وہ اس کے ایک بہن کا حصہ ہے تو اتنا ہر بہن کو دے دی مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس سات لاکھ روپے ہیں سات لاکھ روپے ہیں ایک آدمی کے پاس اب اس کے اور بھی بھائی تھے چھ بھائی مالی جو چھ بھائی اور تھے اس کے اب اس کے پاس سات لاکھ روپے آیا ہے دو بہنیں ہیں ان کو دینا ہے اب اسے یہ پتہ کرنا ہے کہ میرے پاس سات لاکھ کی property ہے تو میری جو دو بہنیں ہیں ان کا کتنا حصہ میرے اوپر چڑ گیا ہے تو چونکہ چھے بھائی تھے کل اور دو بہنیں اس لئے اس سات لاکھ کا چودہ حصہ کر لے وہ اس سات لاکھ کا وہ چودہ حصہ کر لے تو اگر اس سات لاکھ کا وہ چودہ حصہ کرے گا تو ایک حصہ کتنا آئے گا پچاس ہزار تو یہی پچاس ہزار اس کی ایک بہن کا حصہ ہے تو پچاس ہزار ایک بہن کو پچاس ہزار ایک بہن کو دونوں کو پچاس پچاس ہزار دے دے اور اس کا جو اپنے پاس سات لاکھ تھا اب اس کے پاس جو ہے چھے لاکھ بچے گا اور جو ایک لاکھ سے زیادہ آ گیا تھا وہ اصل میں دونوں بہنوں کا آیا تھا تو اب جب دے گا تو پچاس پچاس زیادہ دونوں کو دے لے گا تو فارمولا کیا ہے فارمولا یہ کہ اس کے پاس جتنی بھی پروپٹی ہے اس کے اتنے حصے کر لیں جتنے حصے بننے چاہیے تھے باپ کی افات کے بعد تو چھے بیٹا دو بیٹیوں میں باپ کی افات کے بعد چودہ حصے بننے چاہیے تھے اس سے صرف اپنا لینا دینا ہے تو اپنے حصے کا چودہ حصہ کر لیں اور چودہ حصے میں سے ایک حصہ جو آ رہا وہ سمجھو ایک بہن کا ہے اس کی ایک بہن کا ہے تو ایک بہن کو وہ اتنا دے دے ہر بہن کو اتنا دے دے جتنا ایک حصہ آ رہا اتنا ایک بہن کو دے 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 دوسری بہن کو دے 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 تو جیسا کہ اس معاملے میں پچاس زیادہ اس کو دے دے پچاس زیادہ اس کو دے 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 تو یہ ایک فارمولا میں نے آپ کو دیا ہے اس فارمولے سے کسی بھی کیس میں اپلائی کر کے آپ یہ پتا کر سکتے ہیں کہ اسے اپنی بہنوں کو کتنا دینا ہوگا ایک بار پھر واضح کر دوں کہ آپ کا جو سوال ہے کہ چھے بیٹا ہے دو بیٹیاں ہیں تو ایک بیٹا وہ دینا چاہتا ہے تو اس کے بعد جتنی بھی پروپرٹی ایکس فوائی جتنی بھی پروپرٹی ہے وہ یہ دیکھے کہ اس کو ہمیں کتنا حصہ کرنا ہے تو اسے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اصل کتنا حصہ کرنا چاہیے تھا باب کے وفات کے بعد تو باب کے وفات کے بعد چودہ حصہ کرنا چاہیے تھا تو اپنی پروپرٹی کا جو حصہ اس کا چودہ حصہ کر لیں چودہ میں سے جو ایک حصہ آرہا وہ اس کی ایک بہن کا حصہ ہے اتنا ہی دونوں بہنوں کو دے ڈالے تو اس طرح سے تقسیم ہو جائے گی تو یہ طریقہ ہے ایسے کیسز میں جہاں ایک پریوار میں کئی بھائیوں نے مل کر اپنی بہنوں کا حصہ حلب کر لیا ہے سب نہیں دینا چاہتے ہیں اوہ اللہ کیاں تو ان کی پگڑ ہوگی لیکن اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کیا میری پگڑنا ہو اسی دنیا میں دے ڈالوں تو وہ کیسے اپنی مالیت کو دیکھ کر اور اپنے حصے کو دیکھ کر کیسے کالکولیشن کرے گا اس کا ایک فارمولا میں نے آپ کے سامنے رکھا اس کو اپلائی کر کے کسی بھی کیس میں آپ بھی یہ حل کر کے بتا سکتے ہیں اور آخر میں ایک مشورہ یہ دوں گا کہ وراثت کا جو مسئلہ ہے یا طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے خلا کا مسئلہ ہوتا ہے اس طرح کی مسائل کے لئے آن لائن رابطہ نہیں کرنا چاہیے صرف ایسے سیکھنا ہو جاننا ہو تو چلو آپ پوچھ لیں آن لائن لیکن اگر اسے اپلائی کرنا ہو باقاعدہ کہیں نافذ کرنا ہو تو وہاں پہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی عالم کو جو غراست کا جانکار اس کو بلائیں اس کے ساتھ بیٹھیں میٹنگ کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ چیز چھوڑ رہے ہوں جیسے اسی سوال میں آپ نے کہا ہے کہ چھے بیٹے تھے اور دو بیٹیاں تھی کیسے بٹے گا ہو سکتا ہے کہ مرنے والا جب مرا ہو تو اس کا باپ بھی زندہ ہو یا ہو سکتا ہے اس کی ماں زندہ ہو ہو سکتا ہے اس کی بیوی زندہ ہو یعنی کچھ اور بھی اس کیس میں کچھ اور نکل سکتا ہے جس کو آپ میس کر رہے ہیں تو آپ اگر کسی عالم کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ خود خود کے پوچھ پوچھ کے سب نکال لے گا تو آپ لے سکتے ہیں یا کراس چیک کرنا ہے کسی سے آپ نے پوچھا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور سے سیکنڈ اوپینین لے لے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کہیں باقعدہ نافذ کرنا اس فیصلے کو تو اس کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پر بلالیں ان سے ملنے اور ان سے ملنے کے بعد سارا مسئلہ سمجھنے کے بعد اس کو جو ہے نافذ کریں اس کے مطابق تحسیم کریں ہم یہ دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں